بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمت اللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ایمان میں آج ہم لے کے ہیں جی آپ کے لئے چپل کباب اور مرچوں کا کیمے سے بنانا اور شملہ مرچ کا کباب اس طرح ہم نے ایک آدھا کلو کیمے سے ہم نے تین قسم کی ڈشیں تیار کی ہیں اور بہت ٹیسٹی اور زبردست سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی آدھا لکیمہ ہے اور ایک ایک ٹیس فون ساری چیزوں کا ہے مسالے کا کٹی میرچ لال میرچ اور سکہ دنیا نمک حضی شارہ یہ ایک ایک ٹیس فون ہے اور یہ دو پیاز دیئے تھے اس کا پانی نکار لیا تھا اور چار پانچ مرچیں تھی جس کو ہم نے چوب کر لیا اور یہ ایک ٹیبل سفون لسن کا اور ایک ہے جی ادھرک کا ان ساری چیزوں کو ہم نے یہ ڈال دینا ہے جی اب اس میں یہ ایک ایک ٹیس فون ہے ساری چیزیں اور آپ اپنے حساب سے یہ سپائس ڈالیے گا اور اب تقریباً چار ٹیبل سون ہم نے ٹوٹل ڈالنے ہیں جی یہ بیسن کے دو ہم نے اب ڈال دیئے دو ہم ڈالنے کے بعد میں اسے چیک کر کے اور اسے ہم کریں گے جی چوب کریں گے اس طرح یہ بہت اچھے سے یہ ہمارا کیمہ مکس بھی ہو جائے گا اور یہ بلکل اچھے طریقے سے یہ جڑ جائے گا اور اس کا کباب بلکل نہیں ٹوٹے گا اور آپ میرا چینل سسکرائب کریں لائیو کریں اور شیئر کریں اور اسے چپل کباب کو ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتے ہیں یہ ٹوٹل چار ٹیبل فون ڈالنے ہیں جی ہم نے بیسن کے دو پہلے اور دو بعد میں اور یہ ہو گیا جی ہمارا کی ماتیار اور اس کو ہم اب بنائیں گے پہلے چپل کباب بنائیں گے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے شملہ مرچ کا کباب اور ہری سمپل مرچ کا کباب بہت زبردست اور یہ ٹیسٹی شملہ مرچ بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور یہ آم جو سبز مرچ ہوتی ہنڈیوں میں ڈالنے والی سپائس والی وہ بھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور یہ ہم نے کافی بڑے بڑے کباب تیار کی ہیں تھے تاکہ یہ شلنگ ہوکے کیونکہ تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ٹوماتر لگنے سے یہ اور بھی اس میں کھٹاس بھی آ جاتی ہے اور یہ کباب اور بھی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اچھا جی میں نے اس کو لیڈ دے کے پکایا تھا اور میں نے بہت ہرکی آنچ پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے ان کو فرائے کیا تھا تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے اور یہ لیڈ دے کے پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا کباب جوسی بھی ہو اور گل بھی اچھی طرح جائے اگر برفرض آپ کا کباب ٹھک ہو جائے اچھے سے نہ گلے یا وہ خوشک ہو جائے تو آپ کیا کریں پانی کا چھینٹا لگا کے آپ دوبارہ سے دو کو تین منٹ دم دے دیں اگر آپ کے پاس مایکرووے ہے تو اس میں آپ پانی کا چھینٹا لگائیں کبابوں کو اوپر پریڈ دیں اور اس کو گرم کریں تاکہ ساتھ ہی آپ کے یہ کباب گرم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی بہت جوسی اور سوفٹ اور بہت ٹیسٹی اور اس کی خشبو بہت نکلتی ہے جب ہم پانی کا چھینٹا لگاتے ہیں آپ کو چپل کباب تیار کر کے رکھ لیں اگر مہمان جب آنے ہوں اور یا آپ نے خود کھانا ہو تو آپ اسی وقت پانی کا چھینٹا لگائیں اور اس کو مایکرووے میں گرم کرنے اگر مایکرووے نہیں ہے تو آپ پین میں ہی پانی کا چھینٹا لگا کے ہلکی آنچ کر دیں دم پہ تو یہ بہت ٹیسٹی آپ کا چپل کباب سوفٹ اور جوسی بنے گا یہ ایک تقریباً ٹماٹر اتر گیا باقی ٹماٹر سارے اس کے ساتھ اچھے سے جم گئے ہیں اور آپ جب ٹماٹر لگائیں تو اس کو اچھی طرح دبا کے لگائیں تو پھر آپ کی ٹماٹر جو اتریں گے نہیں ہیں اچھا جی یہ ہمارے چپل کباب ہو گئے ہیں ریڈی اور بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور یہ جوسی بھی بنے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے لیڈ دے کے پکایا تھا یہ شملہ میری چاہ جیس کے میں نے چار 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 پیس کرنی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے کیمے کی کیمے کے ساتھ اور میں نے اس کو بھر لیا اور اچھی طرح اس کو میں نے بھی لیڈ دے کے اس کو پکایا اور یہ بھی بہت ٹیسٹی بنے تھے اور جو دوسری سبل مرچ تھی اس کو بھی میں نے ایسے بیچ نکال لیے اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو ایسے ہی سبل مرچ کے اوپر آپ نے کیمہ چڑھا کے اچھی طرح تو اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر فرائی کر لینا ہے اس طرح ہماری آدھا کلو کیمے میں تین ریسپیں تیار ہو گئیں یہ میں نے تقریباً چار پانچ چیز سبل مرچیں کی تھی اور دو شملا میچ تھی میرا مقصد صرف آپ کو دکھانے کا تھا کہ ہم اتنے کم کیمے میں ہم کتنی زیادہ ریسپیں تیار کر سکتے ہیں اور آپ نیا ویڈیو کا سکتنا کیا کریں پوری دیکھیں تو آپ کا سیم اسی طرح آپ کی ریسپیں بنے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی اچھی ریسپیں بن سکتی ہے آپ نے اسی طرح دبا دبا کے کر لینا ہے کیمے کو اور مرچ کے اوپر بلکل اچھے سے کیمہ جو ہے وہ اس کی گریفت پکڑ لی اس نے کیونکہ اس میں ہم نے بیسن ڈالا تھا آپ نے اچھی طرح دبانا ہے تاکہ جیسے ہم کوفتے کو اچھی طرح دباتے ہیں تاکہ اس میں کٹنا رہ جائے تاکہ کھلے نا اسی طرح آپ نے یہ مرچوں کو بھی اچھی طرح دبا کے اس کے اوپر کیمہ لگانا ہے اور اسی طرح ہم نے پہلے اس طرف سے ہم نے سبز مرچے شملہ مرچ رکھ دی اور ساتھ اس کے میں نے سبز مرچے رکھ دی اور اس کو لیڈ دے کے میں نے پکایا اور اس کی پکتے ہوئے بھی خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی کہ بہت زیادہ اور آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرا حوصلہ ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے ہوں اور شملہ مرچ بھی کچھی کچھی بلکل نہیں رہی تھی بلکل اچھے سے یہ سافٹ ہوگی تھی اور یہ ہوگی دی ماری دونے دی چینٹیار ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی